سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنکس ضرور چک کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ نائنٹی ون دولت غوریہ ہیرات کے مشرقی کوہستان میں غور ایک وسی خطے کا نام ہے محمد غزنوی نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا تھا غور کے باشندوں نے دوسری ستی ہجری کے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور یہاں افغانی قوم آباد تھی محمد غزنوی نے غور کی صوبہ داری پر انہی افغانوں کے ایک شریف شخص کو معمور فرمایا تھا جس کے خاندان میں غور کی حکمت بطور صوبہ داری چلی آتی تھی اتفاقاً سلطان بحرام غزنوی اور غور کے حاکم قدب الدین میں کسی بات پر ناچاقی ہوئی اور نوبت جنگ و پیکار تک پہنچی اس لڑائی میں قدب الدین غوری مارا گیا قدب الدین غوری کے بھائی صیف الدین نے اپنے بھائی کے انتقام میں غزنی پر فوج کشی کر کے بحرام غزنوی کو غزنوی سے نکال دیا اور خود تخت غزنی پر متصرف ہوا بحرام غزنوی نے اطراف ملک سے امداد حاصل کر کے غزنی پر حملہ کیا اور صیف الدین کو گرفتار کر کے نہایت بے دردی اور سخت عذیاتوں کے ساتھ قتل کیا اس حال کا جب تیسرے بھائی علاؤدین غوری کو معلوم ہوا تو وہ اپنے دونوں مقتول بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے غزنی پر حملہ آور ہوا علاؤدین غوری اور اس کے ہموطن نہایت جوش و خروش کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھی تو بحرام غزنوی نے ان کو ذرو جواہر کا لالچ دے کر واپس کرنا چاہا اور صلاح کی تمہیر ڈالی لیکن علاؤدین غوری اور اس کے ہمراہیوں کو جب یہ خیال آتا تھا کہ صیف الدین کو کس طرح بیل پر سوار کر کے غزنی کے گلی کچوں میں تشہیر کیا گیا تھا اور نہایت ظالمانہ طور پر اس کی جان نکالی گئی تھی تو وہ غیز و غزب اور جوش انتقام میں دیوانے ہو جاتی تھی اسی لیے بحرام کی تدبیر صلاح کارگر نہ ہوئی تھی علاؤدین نے غزنی کو فتح کر لیا اور بحرام غزنوی ہندوستان کی طرف بھاگ گیا علاؤدین غوری نے اپنے بھائی کے انتقام میں باشندگا نے غزنی کا قتل عام کیا سلاتی نے غزنی کے بعض مقبروں کو مسمار کیا مکانوں کو آگ لگا دی اور ایک ہفتے تک اس قتل و خون ریزی کے سلسلے کو جاری رکھا جس کی وجہ سے وہ علاؤدین جہانسوس کے نام سے مشہور ہوا غزنی کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا اور وہاں ان کو قتل کر کے ان کے خون سے گارہ بنوا کر شہر پناہ کی تعمیر میں استعمال کیا یہ واقعہ پانسوس سینٹالیس ہجری کا ہے علاؤدین جہانسوس غوری نے غزنی کی فتح کے بعد غزنی میں اپنا نائب سلطنت مقرر کیا اور خود غور کی جانب اپنے دارالحکومت فائروسکوہ کی جانب چلا گیا اس طرح غزنی غور کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا بحرام غزنوی جونکہ سلطان سنجر سلجوکی کی سیادت کو تسلیم کر چکا تھا لہٰذا اس نے ہندوستان سے سلطان سنجر سلجوکی کے پاس فریاد نامیں بھیجی دوسرے سال حملہ کر کے غور و غزنی کو فتح کر کے بحرام غزنوی کو پھر اپنی طرف سے غزنی پر قابض کر دیا تھا اور علاؤدین جہانسوس غوری کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گیا علاؤدین غوری نے یہ غزنی کی تباہی میں جو کچھ کیا تھا جوش انتقام سے کیا تھا ورنہ وہ بہت سمجدار دور اندیش اور قابل شخص تھا چنانچہ چندھی روز کے بعد سلطان سنجر نے علاؤدین کی قابلیتوں سے واقف اور خوش ہو کر اسے رہا کر دیا اور وہ اپنے وطن غور میں آ کر پھر حکومت کرنے لگ گیا اس کے بعد ہی ترکان غزنی سلطان سنجر کو گرفتار کر لیا اور سلجوکیوں کا روب و اقتدار کم ہوا سلطان سنجر چار سال تک ترکان غزنی کی قید میں رہا یہ قید اسی قسم کی تھی جیسے کہ ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر محابت خان کی قید میں تھا یعنی ترکان غزن دن کے وقت سلطان سنجر کو تخت پر بٹھاتی اور اس کے سامنے معدبانہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی تھی اور رات کے وقت اسے ایک آہینی قفص میں بند کر دی تھی سلطان سنجر ہی کو اپنا بادشاہ اور سلطان مان دی اور جہان چاہتے اپنے ساتھ اسے لیے پھرتے تھی سلطان سنجر کے قائد ہونے کے بعد علاؤدین غوری نے بحرام غزنوی کو بے دخل کر کے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا اور چند روز کے بعد اپنی موت سے مر گیا علاؤدین غوری کو دولت غوریہ کا پہلا خودمختار بادشاہ سمجھنا چاہیے اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سیفودین ثانی غور کے تخت پر بیٹھا اور دیر سال کے قریب حکومت کر کے ترکان غز کی ایک لڑائی میں اپنے ہی ایک سردار کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے بعد علاؤدین غوری کا بھتیجہ غیاسدین غوری کا ایک بھائی شہبودین غوری تھا وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح حکومت و سلطنت میں شریک تھا جس طرح تغرل بیک سلجوکی اور چوغر بیک سلجوکی دونوں بھائی مل کر حکومت کرتی تھی غیاسدین اور شہبودین دونوں بڑے اتفاق و محبت سے رہتے تھی اور دونوں بادشاہ سمجھ جاتی تھی شہبودین غوری اپنے بڑے بھائی غیاسدین غوری کو اپنا آقا سمجھتا اور اس کے ہر ایک منشاہ کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا خوراسان کے ملک کا اکثر حصہ اپنی حکومت میں شامل کرنے کے بعد غوریوں نے ہندوستان کی طرف توجہ کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سلطنت غزنوی کا جانشن سمجھتے تھی اور جس قدر ملک سلطان غزنوی کے قبضے میں تھا اس تمام ملک کو قبضے میں لانا اپنا جائز حق تصفر کرتے تھی پنجاب میں بہرام غزنوی کی اولاد حکمران تھی چنانچہ اس سے پنجاب کا ملک چھین لینا انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا اور شہبودین غوری کے پاس غور کی طرف بھیز دیا اور خود دارو سلطنت لاہور پر قابض متصرف ہوا پانسو ننینانوے ہجری میں غیاسدین غوری کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بھائی شہبودین غوری فیروسکوہ میں تخت نشن ہوا غیاسدین غوری کے اہد حیات میں شہبودین غوری ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج کو شکست دے کر اور گرفتار کر کے قتل کر چکا تھا اب جبکہ وہ فیروسکوہ میں غور کے تخت پر بیٹھا تو ہندوستان میں اس کی طرف سے اس کا غلام قدبودین ایبک فرماروان تھا اپنی بادشاہت کے زمانے میں سلطان شہبودین غوری ایک مرتبہ ہندوستان آیا ہوا تھا یہاں سے واپس غوری کی طرف جا رہا تھا کہ چھے سو دو ہجری میں فیدائیوں یا کھکڑوں کے ہاتھ سے اپنی خیمے میں رات کے وقت دھوکے سے شہید کر دیا گیا شہبودین غوری کی وفات کے بعد دولت غوریہ کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا ہندوستان میں قدبودین ایبک مستقل بادشاہ اور غاندان غلامہ کی سلطنت کا بانی ہوا اور فیروسکوہ کے تخت پر اس کا بھتیجہ سلطان محمود غوری ابن غیاسدین غوری متمکن ہوا پھر چھے سو ساتھ ہجری میں محمود غوری بھی مقتل ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا بہاودین تخت نشین ہوا تھا جسے غوارزم شاہ نے قید کر لیا اس کے بعد اس خاندان کے متوصلین نے ایکے بعد دیکھ رہے برائے نام غور میں حکومت کی اور بہت جلد اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا سلطان سلجوکیہ اپنے شہزادوں کو تعلیم و تربیت اور اقلاق فازلہ سکھانے کے لیے جن اطالقوں کے سپورٹ کرتے تھے وہ اطابق کہلاتے تھے رفتہ رفتہ ان اطالقوں یا اطابقوں کو وزارت اور ملکوں کی حکومت ملنے لگی اور خاندان سلجوکیہ کے کمزور ہونے پر ان اطابقوں نے مختلف ملکوں اور صحبوں میں اپنی خودمختار حکومتیں قائم کر لیں چنانچہ ان اطابقوں کے بہت سے خاندان شام ایراق اور فارس وغیرہ میں برسار حکومت رہی اور بعض نے عالم اسلام میں بڑی نامواری حاصل کی شام کے اطابقوں کا حال تو بعد میں بیان ہوگا اس جگہ اطابقان شیراس کا تشکیرہ ضروری ہے جس کی حکومت کو دولت سلغریہ بھی کہا جاتا ہے اور جو تاریخ ایران کا ایک ضروری جزو ہے سلطان سنجر سلجوکی کے اہد حکومت میں مزفر الدین سنقر بن مودود سلغر فارس کا عامل و حکم تھا سلطان سنجر کی وفات کے بعد اس نے اپنا خطاب اطابق تجویز کیا اور ملک فارس میں خودمختارانہ حکومت کرنی لگا چھ سو چھپن ہجری میں فوت ہوا اس کے بعد اس کا بھائی مزفر الدین اطابق تخنشین ہو کر چھ سو اکہتر ہجری تک فرما روائے رہا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخنشین ہو کر بیس سال تک فرما روائے فارس رہا اس کے بعد اطابق سعاد بن زنگی اٹھائیس سال تک فرما روائے رہے کر چھ سو بائیس ہجری میں فوت ہوا اسی اطابق سعاد کے نام پر شیخ مصلح الدین شیرازی نے اپنا تخلص سعادی رکھا تھا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اطابق ابو بکر بن سعاد زنگی تخنشین ہوا اسی کے اہدمی حلاقو خان کے حادثے بغداد کی تباہی عمل میں آئی اس نے مغلوں کی باج گزاری اختیار کر لی تھی اس کے بعد اس کا پوتا اطابق محمد تخنشین ہوا غرص سن 663 ہجری تک یہ قاندان شیراز و فارس میں برسر حکومت اور مغلوں کا خراج گزار رہا اس کے بعد مغلوں کی طرف سے وائس روائے مقرر ہو کر شیراز کی حکومت پر معمور ہوتے رہی چند روز کے بعد جب مغلوں کی حکومت میں زوف و اختلاعات کے آثار نمائیاں ہوئے تو شیراز میں چند روز کے لیے پھر قد مختار سلطنت قائم ہوئی اس کے بعد دور تیموری آ گیا شاہان سیستان سیستان کے ملک کو نیم روز بھی کہتے ہیں سلطان سنجر سلجوکی نے اس ملک پر ایک شخص ابو الفضل تاجدین کو آمل مقرر کیا تھا دولت سلجوکیہ کے اختلاعات کو دیکھ کر اس نے علم استقلال بلند کیا اس کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین محمد تخنشین ہوا اس کی ظلم و ستم سے ملک سیستان کی ریایہ نالاں رہی آخر لوگوں نے حجم کر کے اسے قتل کر دیا اور اسی خاندان کے ایک شخص تاجدین حرب ابن اززل ملک کو تخنشین کیا یہ نیک صیرت اور اچھا بادشاہ تھا اس کے زمانے میں ملک خوراسان سلطنت غور میں شامل تھا اس نے چھ سال حکومت کی اس کے فوت ہونے پر اس کا بیٹا یمین الدین بحرام شاہ تخنشین ہوا مگر چند روز کے بعد ملحیدوں کے حادثے مقتل ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا نسرہ دودین تخنشین ہوا مگر اس کے دوسرے بیٹے رکن الدین نے اپنے بھائی کی مخالفت اور تخت سلطنت کا دعوی کیا دونوں کے اہد حکومت میں سیلاب چنگیزی آیا اور مغلوں کے حادثے یہ مارا گیا رکن الدین کے اہد حکومت میں سیلاب چنگیزی آیا اور مغلوں کے حادثے یہ مارا گیا اس کے بعد تاج الدین حرب کا بیٹا شہبودین محمد تختنشین ہوا اور دو سال تک محصول رہ کر مغلوں کے حد سے مقتول ہو کر اس خاندان کا خاتمہ کر گیا ملوک خاندان کریٹ اور ہیرات کہتے ہیں کہ عزدین عمر نامی ایک شخص سلجوخی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور غیاس الدین غوری کا وزیر تھا غیاس الدین غوری نے اسے ہیرات کا گورنر بنا کر بھیج دیا تھا جہاں اس کے احتمام سے بہت سی شاہی امارات اور مساجد تعمیر ہوئی یہ عزدین کریٹ کے نام سے مشہور تھا اس کے بعد 643 ہجری میں رکن الدین کریٹ اور ہیرات کا حاکم مقرر ہوا دولت غوریہ کی بربادی کے بعد یہ لوگ ہیرات کے مستقل بادشاہ سمجھے جاتی تھی ملک رکن الدین کریٹ کی وفات کے بعد شمس الدین کریٹ ہیرات کے تخت پر بیٹھا اس نے اور اس کے باپ نے بھی مثل اطابقان شہراز مغلوں کی اطاعت قبول کر لی تھی اسی لیے ان کی حکومت اور سلطنت کو مغلوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنی طرف سے بطور نائب سلطنت ان کو ہیرات کا حکمران رہنے دیا شمس الدین کریٹ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین تخت ہیرات پر بیٹھا مغلوں کے بادشاہ اباکہ خان نے اسے شمس الدین کہین کا خطاب عطا کر دیا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فقر الدین باپ کا جانشین ہوا فقر الدین کے بعد اس کا بھائی غیاس الدین اور غیاس الدین کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین سات سو انتیس ہجری میں تخت نشین ہوا شمس الدین کے بعد اس کا بھائی ملک حافظ اور اس کے بعد دوسرا بھائی مویزد الدین حسین سات سو اکیس ہجری میں ہیرات کا بادشاہ ہوا مویزد الدین حسین نے سن سات سو اکہتر ہجری میں وفات پائی اس کے بعد اس کا بیٹا غیاس الدین بابر علی تخنشن ہوا اسی کے زمانے میں تیمور ہیرات میں پہنچا اس نے تیمور کی اطاعت قبول کی اور تیمور نے اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دی ایران کے دوسرے حصوں میں بھی اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی خودمختار ریاستیں مثلاً اطابقانِ گرجستان قائم ہو گئی تھی جو کچھ زیادہ مشہور نہیں ہوئی اطابقانِ آزربائیجان سلطان محمود سلجوخی کے غلاموں میں سے ایک شخص علاقہ زنامی ترکیوں نسل تھا وہ اول بہت ہی ادنا درجہ خدمات پر معمور تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ ترقی کر کے اطابقی کے درجے تک پہنچ گیا اور معاملات سلطنت میں خوب دخل اور قابو یافتہ ہو گیا بلاخر سلطان ٹغرل ثانی کی بیوہ سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ آزربائیجان کا گورنر مقرر ہوا آخر وہ سلطنت سلجوخیہ کا وزیر اعظم اور سپہ سالار بن گیا اور ملک ایران کی حکومت اس کے قبضے اقتدار میں آ گئی جب مقامِ حمدان میں اس کا انتقال ہوا تو اس کا بڑا بیٹا محمد اطابق باپ کی جگہ وزیر اعظم اور ٹغرل ثوم کا جس کی عمر سات برس کی تھی مربی اور سرپرست قرار دیا گیا اطابق نے تیرہ سال ایران کی حکومت کا لطف اٹھایا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا بھائی قزل ارسلان اس اہدہ جلیلہ پر معمور ہوا قزل ارسلان نے ٹغرل ثوم کو قتل کر کے خود تاج شاہی اپنے سر پر رکھنا چاہا مگر آئین اس روز جبکہ یہ رسم آدھا ہونے والی تھی وہ خود بھی مر گیا اس کے بعد اس کے بیٹے اطابق ابو بکر نے زمامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی اس نے آزربائیجان کے ملک پر قناعت کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور اتمنان سے حکومت کرنے لگا اس وقت تک اس حکومت کا روب اطراف و جوانب میں بٹھا ہوا تھا اتفاقا ابو بکر کے بھائی خطلق نے بھائی کے خلاف علمِ مقالفت بلند کیا مارکہِ جنگ میں خطلق کو شکست ہوئی اس نے فرار ہو کر خوارزم شاہ کے پاس پناہ لی اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آزربائیجان پر حملہ کر کے فتح کر لی مگر قطلق خوارزم شاہ کے ایک سردار کی تیغ خونِ آشام کا شکار ہوا اور چند روز کے بعد اطابق ابو بکر کا انتقال ہوا تو اس کا دوسرا بھائی اطابق مزفر بھائی کا جانشین ہوا اس نے آزربائیجان کے علاوہ ملکِ عراق کے ایک حصے پر قبضہ کیا اور پندرہ سال حکومت کرتا رہا آخر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے آزربائیجان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اس طرح سلطانت خوارزم شاہیہ اور آزربائیجان کی دولتِ علاق زیا کا ساتھی ساتھ خاتمہ ہوا دولتِ ملاحظہ علموت علاقہ قبستان میں علموت و قزوین وغیرہ کے قلعے حسن بن سباہ نے اپنی قبضے میں لے کر ایک سلطنت کی بنیاد دولتِ سلجوقیہ کے آئین آلم شباب میں قائم کی تھی حسن بن سباہ اور اس سلطنت کا ملاحظہ کا حال بتفصیل پہلے کی سباب میں بیان ہو چکا ہے اس جگہ باز اور ضروری باتیں جو پہلے بیان میں رہ گئی تھی اضافہ کی جاتی ہیں تاکہ تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ بیان تکمیل کو پہنچ جائے حسن بن سباہ کی نسبت تو بہت سی باتیں مورقین نے بیان کی ہیں لیکن اس کے قویل جسم اور مضبوط ہونے کا حال اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے دو بیٹوں نے کسی کام میں اس کی نافرمانی کی تو حسن بن سباہ نے ناراض ہو کر دونوں کے صرف ایک ایک تماشا مارا تو تماشے کی اس ضرب سے دونوں مر گئے ایک مرتبہ حسن بن سباہ کو سلجوکیوں کی حملہ آوری اور محاصرے کے وقت اپنے بیوی بچوں کو ایک دوسرے قلعے میں احتیاطاً بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے قلعے کے حاکم کو تاکیت کر دی کہ میری بیوی خود ہی سوت کات کر اپنے خرد و نوش کے لیے سامان فراہم کرے گی تم کو اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بن سباہ نہ صرف خود ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا بلکہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی راحت تلبی سے دور و محجور رکھنا چاہتا تھا حسن بن سباہ کے بعد کیا بزرگ امیر علموت میں تخت نشین ہوا سلطان محمد سلجوکی اور کیا بزرگ کے درمیان محمد سلجوکی کی وفات تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا محمد سلجوکی کی وفات کے بعد کیا بزرگ نے سلجوکیوں کے کئی قیلوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا اور گیلان کو خوب لوٹا کیا بزرگ کے بعد اس کا بیٹا محمد نامیت تخت نشین ہوا اس کے اہدے حکومت میں فیدائیوں نے جا بجا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کیا جب قتل کی وارداتیں کسرت سے وقوع پذیر ہوئیں تو ایران کے لوگوں نے سلطان سنجر سلجوکی کی خدمت میں فریاد کی اور علماء نے ان فیدائیوں کے خلاف قتل کے فتوے دیے مگر سلطان سنجر نے ایلچی علموت میں بھیجے کہ وہ ان لوگوں کے عامال و عقائد کی نسبت صحیح حالات معلوم کر کے آئیں چنانچہ مجلس مناظرہ منقد ہوا اور ان ملاہدہ نے اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے کی خوب کوشش کی آخر یہ افام و تفہم بلا نتیجہ رہی اور سلطان سنجر نے ان ملاہدہ کے قتل عام کی نسبت حکم دینے میں تعمل اور احتیاط کو ہی ضروری خیال کیا تین سال کے بعد محمد بن کیا بزرگ فوت ہوا اس کی جگہ حسن بن محمد تقنشین ہوا اس نے اپنی فرقے میں دہریت اور بیدینی کو بہت ترقی دی پانسو اکساٹھ ہجری میں جب یہ فوت ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا علاو دین محمد تقنشین ہوا اس زمانے میں امام فقر الدین رازی نے آزربائیجان سے رے میں آ کر سلسلے درس جاری کیا وہ اپنے واضح درس میں فرقہ ملاحدہ کی خلاف اکثر فرمایا کرتی تھی تاکہ لوگ ان کی طرف یعنی فیدائیوں کی طرف مائل نہ ہوں فیدائیوں نے رے میں پہنچ کر امام فقر الدین رازی کو قتل کی دھمکیاں دی اور ان کو متنبیہ کیا کہ اگر تم ہمارے خلاف باتیں کرنے سے باز نہ آوگی تو قتل کر دیے جاؤگی اس کے بعد امام موصوف رے سے روانہ ہو کر غور میں غیاس الدین غوری اور اس کے بھائی شہبودین غوری کے پاس چلے آئے اور سلطان شہبودین کے ساتھ ہندوستان کے سفروں میں بھی شامل رہے چنانچہ سلطان شہبودین غوری کی فوج میں آپ بطور امام مامور تھے یعنی نمازوں کی امامت آپ بھی فرماتے تھے اسی سلسلے میں سلطان شہبودین کی شہادت فیدائیوں کے حادثے چھے سو دو ہجری میں ہوئی تھی جس کے بعد امام فخر الدین رازی غوریزم شہ کے پاس چلے گئے تھی علاو دین محمد کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین حسن علاموت میں تخت نشین ہوا اس نے باپ اور دادا کے عقائد سے توبہ کی اور اپنی اس توبہ کا حال تمام سلطان اسلام کے پاس لکھ کر بھیجا چنانچہ یہ عالم اسلام میں جلال الدین نو مسلم کے نام سے مشہور ہوا خلیفہ ناصر عباسی بھی جلال الدین سے بہت خوش ہوا چنانچہ جب جلال الدین حسن کی ماہ حچ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں گئی تو خلیفہ کے حکم سے سلطان محمد خواریزم شہ کا رایت جلال الدین حسن کی ماہ کی رایت سے پیچھے رکھا گیا تھا اس طرح خلیفہ نے جلال الدین حسن کی ہمت افضائی کی مگر سلطان محمد خواریزم شہ اس بات سے بہت ناخش ہوا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ خواریزم شہ نے خلیفہ بغداد کے خلاف مہم تیار کی جلال الدین حسن کی وفات کے بعد اس کا نو سالہ بیٹا علا الدین محمد تقنشین ہوا چونکہ یہ لڑکا تھا اس کے وقت میں سلطنت کے اندر بہت سے فتنیں پیدا ہوئی اور مذہبی معاملات میں بھی تمسکر انگیز باتوں کا اظہار ہونے لگا نصیر الدین دوسری بھی اسی کے احد میں تھا چھے سو تیرپن ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا رکن الدین خورشاہ تقنشین ہوا حلاکو خان نے حملہ کرکی رکن الدین خورشاہ کو گرفتار اور اس کے خلیوں کو مسمار کر دیا اس طرح اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں سر آغا خان جو ممبئی وغیرہ کی طرف بہروں کی قوم کے پیر سمجھے جاتے ہیں اسی خاندان کی یادگار ہیں مصر و شام کی اسلامی تاریخ کا اجمالی تتمہ سلجوکیوں کی سلطنت کے ضعیف ہونے پر خود خاندان سلجوکیہ کے ٹکڑے ہو گئی اور انہوں نے اپنے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی اسی طرح اطابقوں کی بہت سی حکومتیں الگ الگ قائم ہوئیں اور اس طرح ایران خوراسان ایراق فارس شام اور ایشیا کوچک میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بہت سی سلطنتیں پیدا ہو گئیں جن کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے انہی میں سے خاندان سلجوکیہ کی ایک سلطنت ایشیا کوچک میں قائم ہوئی جس کا دارو سلطنت شہر قونیہ تھا اور جو سلاجقائر روم کے نام سے موسم ہے یہ سلطنت ترکوں کی عثمانیہ سلطنت کے قائم ہونے تک باقی رہی اسی طرح ملک شام میں اطابقوں کی ایک خود مختار سلطنت قائم ہوئی جسے اطابقان شام کے نام سے موسم کرتے ہیں اطابقان شام 521 ہجرے میں اطابق امان الدین زنگی نے شام میں اپنی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی اس امان الدین زنگی کا حال اوپر خلافہ کے سلسلے میں آ چکا ہے 544 ہجرے میں جب امان الدین زنگی نے وفات پائی تو اس کے تین بیٹے نرودین زنگی سیفودین زنگی اور قدب الدین زنگی موجود تھے ان تینوں نے ملک شام میں الگ الگ شہروں میں حکومتیں قائم کر کے نرودین زنگی کو اپنا سردار اور سلطان تسلم کیا جس طرح ایشیا کوچک کے سلاجی قائروں عیسائیوں سے ہمیشہ برسرے پیکار رہے اسی طرح اطابقان شام بھی عیسائیوں ہی کے حملوں کی روک تھام میں مصروف تھے خاص کر سلطان نرودین نے عیسائیوں کے خلاف بڑی بڑی کارہائے نمائیہ انجام دیئے حلب موصل اور دمشق میں اس خاندان کے حاکم نشین شہر تھے سلطان نرودین زنگی بڑا بہدر نیک تنیت اور خشیتِ الہی رکھنے والا شخص تھا سن چار سو نوے ہجری سے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور انہوں نے وہاں اپنی ایک سلطنت قائم کر لی تھی تمام برعظم یوروب بیت المقدس کی اس عیسائی سلطنت کا معاون تھا سلطان نرودین زنگی کی تمام ترہیمت و توجہ اس کوشش میں صرف ہوئی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے نکالا جائے مگر سلطان نرودین زنگی اپنی زینگی میں بیت المقدس کو آزاد نہ کرا سکا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا تھا نرودین کو بغداد کے عباسی خلیفہ کے سلطان کا خطاب اور ملک شام کی باقیدہ سناد حکومت عطا کر دی تھی اسی سلطان کے اہد حکومت میں فرنگیوں نے مصر پر زور ڈالنا چاہا جہاں خاندان عبیدی کا آخری فرما روان برسر حکومت تھا آزاد نے سلطان نرودین سے امداد طلب کی اور نرودین نے اپنے سپہ سالار شہر کو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا چند روز کے بعد عبیدی حاکم مصر فوت ہوا اور مصر پر صلاح الدین کی حکومت قائم ہوئی اس کے چند روز کے بعد سلطان نرودین زنگی کا بھی انتقال ہوا اور ملک شام میں دمشق کے تخت پر نرودین کا بیٹا ملک صالح تخت نشین ہوا چند روز کے بعد سلطان نرودین بن قدب الدین نے مصر میں اپنی الگ حکومت قائم کی اور انجامکار شام کے ملک پر بھی صلاح الدین ایوبی ہی کا قبضہ ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نرودین زنگی کی اولاد اور خاندان کے ساتھ بہت ریایت و مروت کا برطاو رکھا اور ملک شام میں اس خاندان کے افراد کو ہلاکو خان کے حملے تک برسر حکومت و اقتدار ہے لیکن ان کی حکومت برائے نام اور بہت محدود رقبے پر تھی چنانچہ سلطان نرودین زنگی کے بعد حکومت و سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق ہو گئی نجم الدین ایوب قوم کے اعتبار سے کرد اور اماد الدین زنگی کی فوج میں سپہ سالاری کا عہدہ رکھتا تھا نجم الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین ایوبی پر اماد الدین زنگی بہت مہربان تھا اور اس نے صلاح الدین کی تعلیم و تربیت کا انتظام اپنے احتمام سے کیا تھا اماد الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان نرودین زنگی نے نجم الدین ایوب کو دمشق کا قلعہ دار اور کوتوال مقرر کر کے اس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو بھی اس خدمت میں باپ کا کمک مقرر کیا تھا نجم الدین ایوب کی وفات کے بعد نرودین زنگی نے اس کے بھائی شیرکوہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور صلاح الدین کو دمشق کا قلعہ دار رکھا جب مصر کی جانب آزد عبیدی کی درخواست پر فوج بھیجی گئی تو شیرکوہ کے ساتھ نرودین نے اس کے بھتیجے صلاح الدین کو بھی بھیجا جس کا مفصل تذکیرہ اوپر کسی باب میں آ چکا ہے سن 567 ہجری میں صلاح الدین بن نجم الدین ایوب آزد عبیدی کے بعد مصر کا بادشاہ بن گیا 59 تر ہجری میں جب سلطان نرودین زنگی کا انتقال ہوا تو یہاں ارکان سلطنت میں تخت نشینی کے متعلق اختلاف ہوا صلاح الدین ایوبی نے مصر سے دھمشق میں آ کر سلطان نرودین کے بیٹے ملک صالح کو تخت نشین کیا اور اسی تاریخ سے شام کی سلطنت بھی سلطان صلاح الدین کے زیر اثر اور زیر اقتدار آ گئی تھی اسی سال یمن اور حجاز میں بھی اس کی حکومت قائم ہوئی تھی یہ زمانہ عالم اسلام کے لیے بہت نازک تھا یورپ کے عیسائیوں نے متفقہ طاقت سے شام و مصر پر حملہ آوری کی تھی اور اس حملہ آوری کی زد پر صلاح الدین ایوبی ہی پہاڑ بن کر ڈٹ گیا تھا دوسری طرف ملاحدہ علموت یعنی فیدائیوں نے جو چھپ کر حملہ کرتی اور مسلمان عمرہ کو قتل کرنا ثواب جانتی تھی ایک تہلکہ عظیم برپا کر رکھا تھا ان فیدائیوں سے لوگ بہت خائف و ترسان تھی ان ظالموں نے سلطان صلاح الدین کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی مگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئے آخر شام کے تمام سرداروں نے مل کر صلاح الدین ایوبی کو ملک شام کا باقاعدہ بادشاہ تسلم کیا اور سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی سن پانسو تیراتسے ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس کے عیسائی بادشاہ کو میدان جنگ میں گرفتار کر لیا اور پھر اس سے یہ اقرار لے کر کہ وہ سلطان کے مقابلے میں نہ آئے گا چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اکہ پر قبضہ کیا اور پانسو اٹھےس سے ہجری میں بیت المقدس کو فتح کر لیا چار سو نوے ہجری سے پانسو اٹھےس سے ہجری تک یعنی اٹھانوین سال کے قریب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو مسلمانوں سے فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس مقدس شہر کو عیسائیوں سے فتح کیا تھا تو کسی عیسائی باشندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بیت المقدس کی فتح کا حال سن کر تمام برعظم یوروپ میں ایک حشر برپا ہو گیا اور گھر گھر کوہرام مجھ گیا چنانچہ فلیپ آگستس شاہنشاہ فرانس ریچرڈ شیردل بادشاہ انگلستان فریڈرک شاہنشاہ جرمنی اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بادشاہ نواب اور عمرہ لشکر عظیم لے کر متفقہ دور پر تمام برعظم ایشیا کو فتح کر کے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے ارادے سے حملہ آور ہوئے عیسائی افواج جرار کا یہ سمندر اس طرح متلاتم ہوا اور اس شان و شوقت کے ساتھ ملک شام کی طرف بڑھا تھا کہ بظاہر برعظم ایشیا کی خیر نظر نہیں آتی تھی مگر حیرت ہوتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے چار سال تک کئی سو لڑائیاں لڑ کر عیسائیوں کے اس بے پایاں لشکر کو خاک و خون میں ملایا اور اپنے سامنے بھگا دیا مگر بیت المقدس کی دیواروں تک نہیں پہنچنے دیا آخر ناکام و ناموراد عیسائی صلاتین نہائیت زلدت کے ساتھ واپس ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو یہ ریایت عطا کی کہ وہ اگر بیت المقدس میں محض زیارت کے لئے آئیں تو عیسائیوں کو کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی جائے گی ان مسکورہ لڑائیوں میں صلاح الدین ایوبی نے جس شرافت و انسانیت کا برطاو کیا تھا اور جس شجاعت و جفاکشی کا اس سے اظہر ہوا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک بھی تمام یوروب سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت و عظمت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور اس کے نام کو شجاعت و شرافت کا مترادف سمجھتا ہے حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی نے تمام برعظم یوروب کو اس کے مقصد میں ناکام و نامراد رکھ کر واپس بھگا دیا تھا پھر پانسو نواس حجری میں سلطان صلاح الدین نے وفات پائی اور اپنی تقوی اور زہد و دراء کے سبب اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوا صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان المقلب ملک العزیز تقنشین ہوا اس نے چھ سال نہایت نیک نامی کے ساتھ حکومت کی پانسو پنچانوے حجری میں جب فوت ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک منصور تقنشین ہوا مگر ایک سال کے بعد معذل ہوا اس کے بعد ملک عادل سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقنشین ہوا یہ بڑا نیک اور قبل ستائش سلطان تھا اس نے چھ سو پندرہ حجری میں وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک کامل تقنشین ہوا یہ بھی بہت نیک نام بادشاہ تھا چھ سو پندیس حجری میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک العادل ابو بکر تقنشین ہوا دو برس کے بعد عمرائے مصر نے اسے محبوس کر کے اس کے بھائی ملک سالح بن ملک عادل کو مصر کے تخت پر بٹھایا اس نے دس سال حکومت کی آخر عیسائیوں کی لڑائی میں شہید ہوا پھر اس کے بعد ملک معظم توران شاہ بن ملک سالح چھ سو سینٹالیس حجری میں تقنشین ہوا مگر چند ہی مہینے کی حکومت کے بعد مقتل ہوا اس کے بعد ملک شجرت الدر چھ سو اٹالیس حجری میں تقنشین ہوئی اور چند مہینے کی حکومت کے بعد وہ بھی تخت سلطنت سے جدا ہو گئی اس کے بعد ملک اشرف چھ سو اٹالیس حجری میں تقنشین ہوا اور سن چھ سو بھاون حجری میں اس کو اسی خاندان کے غلاموں نے معذول کیا اور خاندان ایوبیہ کردیا کا خاتمہ ہوا ملک شام اور شہر دمشق یا میدان جنگ میں گزرا تھا لیکن اس کے جانشینوں نے مصر ہی کو اپنا دارو سلطنت بنایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کی حکومت ان کے ضعیف ہو جانے کے بعد دولت ایوبیہ سے خارج ہو گئی اور آخر میں وہ صرف ملک مصر ہی پر قابض رہی اس سلطنت کے آخرے فرما رواؤں کی حکمت عملی یہ تھی کہ خارجہ اور آرمینیا کے غلاموں کو خرید خرید کر ان غلاموں کی ایک زبردست فوج رکھی جائے تاکہ کسی سردار کو بغاوت و سرکشی کی جورت نہ ہو سکی اور ان شاہی غلاموں کی فوج سے ہر سرکش کی سرکو بھی کی جا سکی مگر رفتہ رفتہ ان غلاموں نے جن کو مملوک کہا جاتا تھا اس قدر خوت حاصل کر لی کہ وہی سلطنت مصر کے مالک ہو گئے دولت مملوکہ مصر طبقہ اول جب خاندان ایوبیہ کا زوال آیا اور غلاموں کے ہاتھ میں سلطنت کے تمام امور آ گئی تو انہوں نے انتخاب کے ذریعے اپنے ہی لوگوں میں سے ایک شخص ملک عزدین ایبک کو اپنا بادشاہ بنایا ملک مویز نے ملکہ شجرت الدر سے جو ملک سالح کی کنیز تھی اور چند مہینے بادشاہت کر چکی تھی اس سے نکاح کیا اور چھے سو پچپن ہجرے میں مقتول ہوا اس کے بعد عمراء سلطنت نے اس کے بیٹے ملک منصور کو بادشاہت کے لیے منتخب کیا یہ دو برس کے بعد سلطنت سے دشت کش ہو گیا اس کی جگہ ملک مظفر بادشاہت کے لیے منتخب ہوا اور گیارہ مہینے سلطنت و حکومت پر فائز رہا اس کے اہدے حکومت میں حلاقو خان کی فوج نے حملہ کر کے مصری فوج سے شکست فاش کھائی ملک مظفر کو قتل کر کے چھے سو اٹھاون ہجرے میں ملک الظاہر رکن الدین تک نشین ہوا اس نے سترہ سال تک بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی اور چھے سو چھے اٹھاون ہجرے میں اس کی وفات کے بعد ملک سعید ناصر الدین تک نشین ہوا ایک سال کے بعد اسے بھی معذول کر دیا گیا اس کے بعد ملک العدل بدر الدین تک پر بٹھایا گیا صرف چار مہینے سلطنت کرنے پایا تھا کہ معذول ہوا اور اس طرح چھے سو اٹھے اٹھاون ہجرے میں دولت مملوکیہ مصر کے طبقے اول کا خاتمہ ہوا ان لوگوں کی مجموعی سلطنت صرف چھبیس سال تک رہی لیکن ان کی بعض خصوصیات قابل تسکیرہ ہیں اول یہ کہ انہوں نے انتخاب کا طریقہ جاری کیا یعنی کسرت رائے سے اپنا بادشاہ منتقب کرتی تھی دوسرے یہ کہ ان مغلوں کو جو تمام متمد دنیا کو تہبالہ کر چکے تھی انہوں نے ہمیشہ شکست دے کر بھگا دیا اور حدود مصر میں ان کو خدم نہ رکھنے دیا ہاں مغلوں کے بہت آدمیوں کو لڑائی میں گرفتار کر کے لے گئے اور اپنا غلام بنا کر مصر میں رکھا ان لوگوں کو غلامان ایوبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دولت مملوکیہ مصر طبقہ دووم یا دولت قلاؤنیہ ملک العدل بدر الدین کے بعد ابو المعانی ملک منصور قلاؤن اسی سلسلے انتخاب کے ذریعے مصر کا بادشاہ منتقب ہوا تھا مگر اس کے بعد چونکہ اسی کے خاندان کو عرصہ دراز تک لوگوں نے حکومت مصر کے لئے منتقب کیا تھا اس لئے یہ مملوکیوں کے طبقہ دووم کا پہلا بادشاہ سمجھا گیا اس نے 678 سے 679 سے ہجری تک 11 سال حکومت کی اس کے زمانے میں سلطنت مصر کا رخبہ کسی قدر وسیع ہوا اس کے بعد ملک اشرف صلاح الدین قلیل تقنشین ہوا اس نے چند روز کے بعد خود سلطنت سے دستکوشی اختیار کی مگر لوگوں نے مجبور کر کے اسے پھر تخت سلطنت پر بٹھایا اور 44 سال کی حکومت کے بعد سن 737 ہجری میں فوت ہوا اس کے بعد ملک آدل کا طبقہ منصوری تخت سلطنت کے لئے منتقب ہوا مگر اسے ایک مہینہ بھی حکومت کا موقع نہ ملا اس کے بعد ملک منصور حسام الدین بادشاہ بنایا گیا دو برس کے بعد وہ بھی مقتل ہوا اس کے بعد ملک زفر رکن الدین ایک سال کے لئے منتقب ہوا اس کے بعد 641 ہجری میں ملک منصور ابوبکر بادشاہ بنایا گیا مگر دو مہینے کے بعد اسے جلاوطن کیا گیا اس کے بعد ملک اشرف کو بادشاہ بنایا گیا مگر آٹھ مہینے کے بعد وہ بھی جلاوطن ہوا پھر سن 742 ہجری میں ملک ناصر احمد تخت نشین ہوا 745 ہجری میں اسے مقتول ہونے پر اب الفیدہ ملک صالح اسماعیل تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس نے صرف ایک سال کی حکومت کی یہ وہی اب الفیدہ ہے جس نے وہ مشہور تاریخ لکھی جو تاریخ اب الفیدہ کے نام سے مشہور ہے اور نہایت معتبر و مستنت سمجھی جاتی ہے 746 ہجری میں ملک کامل شعبانی تخت نشین ہو کر چند ماہ کے بعد معذول ہوا 747 ہجری میں ملک مظفر حاجی تخت نشین ہوا اور ایک ہی سال کے اندر قتل کیا گیا 748 ہجری میں ناصر حسن تخت نشین ہوا قریباً 14 سال کی حکومت کی آخر یہ بھی مقتول ہوا اس کے بعد ملک صالح سن 762 ہجری میں تخت نشین ہو کر 765 ہجری میں معذول کیا گیا اور اس کی جگہ ملک منصور بن حاجی کو تخت سلطنت ملا دو برس کے بعد وہ بھی معذول ہوا اور تخت سلطنت ملک اشرف شعبان کے حصے میں آیا 11 سال کے بعد وہ بھی مقتول ہوا اور اس کی جگہ ملک منصور علی 778 ہجری میں تخت نشین ہو کر پانچ سال کے بعد فوت ہوا اس کے بعد 733 ہجری میں سالح حاجی تخت نشین ہوا اور 8-9 سال کے بعد خود تخت سلطنت سے دست بردار ہو کر دولت قلونیہ کا خاتمہ کر گیا یہ سلطنت قریباً 114 سال تک قائم رہی اس طبقہ دووم اور طبقہ اول میں حکومت سلطنت کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا دولت مملوکیہ مصر طبقہ سووم یا دولت چراکسا ملک سالح حاجی کے بعد ملک تاہر برقوق تخت نشین ہوا جو غلامان ایوبیہ میں قبیل چرکس سے تعلق رکھتا تھا اور چونکہ آئندہ اسی قبیلے کے لوگ حکومت مصر پر فائز ہوئے تھی اسی لئے ملک تاہر برقوق غلامان ایوبیہ کے طبقہ سووم کا پہلا بادشاہ سمجھا گیا اس نے 792 ہجری سے 801 ہجری تک نو سال حکومت کی اس کے بعد ملک ناصر تخت نشین ہوا ملک ناصر نے چار سال حکومت کی اس کے زمانے میں تیمور نے مصر کی طرف فوج کشی کی مگر دولت مملوکیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اور اسی ملک ناصر نے خانہ کعبہ میں ہنفی شافعی مالکی اور حملی چار مسلح خائم کیے اول اول بعض علماء اسلام نے اسے بیدت قرار دیا مگر پھر اس کی زیادہ مخالفت نہیں کی کیونکہ اس کام سے کوئی فتنہ اور رخنا دین میں پیدا نہیں ہوا اس کے بعد ملک منصور اور ابو نصر شیخ ایکے بعد دیکھ رہے بادشاہ ہوئے پھر ملک مزفر احمد تخت نشین ہوا اس کے بعد ملک الظاہر ابو الفتح کا نمبر آیا اور اس کے بعد ملک صالح محمد 822 ہجری میں تخت نشین ہوا چار مہینے سلطنت کرنے کے بعد خود حکومت سے دستبردار ہوا اس کی جگہ ملک شرف ابو نصر کو بادشاہ بنایا گیا یہ بہت دیندار اور اللہ والا شخص تھا اسے قرآن مجید سے بہت محبت تھی اکثر قرآن سنتا رہتا تھا 841 ہجری تک برسر حکومت کرتا رہا اور اس کی وفات کے بعد ابو المحاصن عبدالعزیز تخت نشین ہوا مگر تین ہی مہینے بعد مازل ہوا اس کے بعد ملک ابو سعید المعروف با ملک الظاہر تخت نشین ہوا پندرہ سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا بڑا غریب پرور اور نیک تنیت پاتشاہ تھا اس کے بعد ملک منصور عثمان تخت نشین ہوا مگر چند مہینے کے بعد 857 ہجری میں مازل ہوا اس کے بعد ملک اشرف ابو نصر تخت نشین ہو کر 865 ہجری تک برسر حکومت رہا اس کے بعد ملک موید احمد تخت نشین ہو کر چند روز میں مازل کیا گیا اس کے بعد ملک ظاہر ابو سعید خوش قدم 865 ہجری سے 892 ہجری تک تخت نشین ہوا اور اپنی موت سے مرا اس کے بعد ملک ظاہر ابو سعید ملیائی تخت نشین ہو کر چند مہینے کے بعد جلاوتن ہوا اور پھر ملک ظاہر ابو سعید تمریغہ بھی تخت نشین ہو کر دو ہی مہینے کے اندر قید کیا گیا اس کے بعد ملک اشرف ابو نصر بادشاہ بنایا گیا جس نے نو سو دو ہجری تک حکومت کی اس کے بعد ملک ابو سعادت تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور دھائی سال تک حکومت کر کے مقتل ہوا اس کے بعد نو سو چار ہجری میں ملک اشرف قلوزہ تقنشین ہوا مگر گیارہ روز کے بعد گم ہو گیا اور کہیں پتا نہ چلا کے کہاں گیا اس کے بعد ملک ظاہر ابو سعید قلوزہ نو سو چھے ہجری تک حکمران رہا اس کے بعد ملک ہمبلاد تقنشین ہو کر ایک ہی سال میں جلاوطن کیا گیا اور اس کے بعد عادل نو سو سات ہجری میں تقنشین ہوا اور ساڑھے چار مہینے کے بعد مارا گیا اس کے بعد ملک اشرف ابو نصر قلوزہ تقنشین ہوا اس نے نو سو بائیس ہجری تک پندرہ سال حکومت کی سلطان سلم اول عثمانی نے مصر پر نو سو بائیس ہجری میں چڑھائی کی اور ملک اشرف تومان کو جو اسی سال تقنشین ہوا تھا شکست دے کر دولت چراکسیہ کا خاتمہ کر دیا اور مصر حکومت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اس کے بعد خلافت اباسیہ کے اس سلسلے کا بھی جو برائے نام مصر میں قائم تھا خاتمہ ہو گیا غلامان ایوبیہ کے اس تیسرے طبقوں نے جو دولت چراکسیہ کے نام سے مشہور ہے ایک سو تیس سال حکومت کی خاندان ایوبیہ کے بعد مصر میں مملکیوں کے تینوں طبقوں کی حکومت دو سو ستر سال تک قائم رہی ان مملکیوں کی ابتدائی زمانے میں ہلاکو خان نے بغداد کو برباد کر کے خلافت اباسیہ کا سلسلہ بغداد سے مٹا دیا مگر چند ہی روز کے بعد جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہی مصر کے اندر خلافہ اباسیہ کا سلسلہ ان مملکیوں کے ساتھ شروع ہو گیا اور مملکیوں کے خاتمے یعنی نو سو بائیس ہجری تک باقی رہا مصر کے اندر اباسی خلافہ کی حیثیت پیروں اور وظیفہ خواروں سے زیادہ نہ تھی مگر چونکہ تمام عالم اسلام میں ان اباسی خلافہ کی مذہبی حیثیت مسلم تھی اور وہ پیشوائے مذہب سمجھے جاتے تھی اس لیے ان کا وجود مملکیوں کے لیے بھی مفید تھا کیونکہ تمام مسلمان سلاتین مملکیوں کو خادم خلافہ سمجھ کر ان کی مخالفت کی جورت نہیں کر سکتے تھی اسی طرح اباسی خلافہ کے لیے مملکیوں کا وجود غنیمت تھا کہ وہ ان کی حکومت میں بے غمی اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھی خلافہ مصر کا تذکرہ مجمل طور پر اوپر بھی ذکر ہو چکا ہی اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہی کہ ان خلافہ کی ایک فہرست زیل میں درج کر دی جائے جو مصر میں ہوئے ہیں تاکہ یہ بھی اندازہ ہو سکی کہ مصر کے کس بادشاہ کے زمانے میں کونسہ اباسی خلیفہ مصر میں موجود تھا یہ یاد رہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کے بعد دوسرے بادشاہ کی تخت نشینی پر اباسی خلیفہ سے تخت نشینی کی سند حاصل کرنی پڑتی تھی اسی طرح ایک خلیفہ کے فوت ہونے پر دوسرے خلیفہ کی تخت نشینی میں شاہن مصر کو بہت کچھ دخل و تصرف حاصل تھا تاہم کبھی کبھی خلافہ کو مصر کے اندر ایسی شوقت و اہمیت بھی حاصل ہو جاتی تھی کہ شاہ مصر مخالفت کی جورت نہیں کر سکتا تھا خلافہ اور شاہان مصر میں کبھی کبھی ناچاخی اور ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی خلیفہ کو عام مسلمانوں کی ہمدردی پر اعتماد ہوتا تھا تو شاہ مصر کو اپنی شاہی طاقت و سطوت پر گھمن تھا بہرحال سلطان سلیم عثمانی نے اس کشمکش کو مٹا کر سلطنت و خلافت دونوں چیزوں کو اپنے وجود میں مجتمع کر لیا اور پونے تین سو سال کے بعد خلیفہ اسلام کی حیثیت سے ایک پیر یا سجادہ نشین سے تبدیل ہو کر اپنی اصلی حالت یعنی جامع شاہی شاہی میں نمدار ہوئی تھی فہرست خلافہ اباسیہ مصر مستنصر باللہ بن زاہر بی امر اللہ بن ناصر الدین اللہ چار سو انساٹھ ہجری حاکم بی امر اللہ بن مسترشد باللہ چھ سو ساٹھ ہجری مستقفی باللہ بن حاکم بی امر اللہ سات سو ایک ہجری واسق باللہ سات سو چار ہجری حاکم بی امر اللہ بن مستقفی باللہ سات سو بیالیس ہجری مستصد باللہ سات سو تریپن ہجری متوکل علاللہ سات سو باسٹھ ہجری مستعصم باللہ محمد ابراہیم سات سو اٹھہہتر ہجری مستعین باللہ آٹھ سو آٹھ ہجری معتزد باللہ آٹھ سو پندرہ ہجری مستقفی باللہ آٹھ سو پینٹالیس ہجری قاسم بی امر اللہ بن متوکل علالہ آٹھ سو اٹھاون ہجری مستعید باللہ بن متوکل آٹھ سو اٹھاون ہجری متوکل علالہ بن یاقوب بن متوکل آٹھ سو بہتر ہجری مستمسک باللہ نو سو تین ہجری سلطان سلم عثمانی نے مصر کو فتح کیا تو مستمسک نے آسا چادر اور دوسرے تمام تبرکات جو اس کے پاس بطور نشان خلافت موجود تھی سلطان سلم کو دے دیئے اور خود بھی سلطان سلم کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی سلطان سلم عثمانی مصر سے مستمسک کو اپنے ہمراہ قسطنطنیہ لے گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا